اسی طرح آپ ایک نیشنلیسٹ نیریٹیف کے ساتھ اکھنڈ بھارت کی ہندو توہ آئیڈیالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیا اندرہ گاندی میں مودی سے زیادہ دم تھا یا کم دم تھا اندرہ گاندی نے تو پاکستان تروڑ دیا وہ اکھنڈ بھارت کے آئیڈیالوجی والے لوگ ہیں نظریاتی لوگ ہیں وہ بھارت وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں ابھی دو چار روز پہلے انہوں نے امریکہ کے ساتھ جو معایدہ کیا ہے سپیس اور سیٹلائٹ انٹیلیجنس کا پوری سپیس ان کو مل جائے گی سیٹلائٹ انٹیلیجنس ایفریٹنگ فوٹوگراپس میپس جو انڈیا کے پاس ایکسس نہیں تھی پورے سیاہی ہے کہ اب سب انڈیا کو دیے جائیں گے اسرائیل سارا ڈیٹا دے رہا کہ ہم اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ دشمن ہم پر دسترہ گرنے والا جیسے دسترخان پر ٹوٹ کے گرتے ہیں سیرینگر لوز کر دیا مغفرباد جانے والا ہے ان کے ہاتھ سے اب اللہ نہ کرے سالکوٹ اور لاہور نہ چلے جائیں پھر یہ کہیں گے چلو اگلے میچ میں دیکھ لوں گا میں ابھی آپ نے جی سجن کا پاکیتان کے ایک ٹی بی چینل پر ہو رہے ساکچھاتکار کا انسونا ان کا نام جی ڈھامید ہے انہیں لال ٹوپی کے نام سے بھی جانے جاتا ہے ان کا ایک مات ایجنڈا بھارت کا بیرود کرنا ہے بھارت کی چھبی کو کسی طرف بدنام کرنا ہے حالانکہ ان کو سننے والا کوئی نہیں انہیں پاکیتانی سینے کا ایجنٹ بھی مانا جاتا ہے اور درسل میں ہیں بھی اسی ساکچھاتکار کے کرم میں انہوں نے موڈی اکھن بھارت یہاں تک کہ اپنے دیش کے سبھی نیتاؤں پر بھی چھیٹا کسی کی ہے ان کو لگتا ہے کہ ان کو چھوڑ کر باقی سارے لوگ پاکستان میں گدار ہیں اسی چھنٹا کو پردرسید کرتے ہوئی ان کے اس چھٹا کسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے سنیں آگے کی پچھرچہ آپ بعض ہمارے اداروں کے خلاف بھی ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جسے ہمیں لگتا ہے کہ وہ اپنا کام صحیح نہیں کر رہے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی ہے کہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہو یا کوئی ادارہ ایسا ہے جو آپ کو اچھا لگتا ہو کوئی شخصیت ایسی ہے جو اچھی لگتی ہو میں ایک ریڈار ہوں ایک ریڈار جب ہوتا ہے اس کا کام ہے یہ بتانا آپ کو کہ دشمن کے تیارے آ رہے ہیں آپ ریڈار کو توڑ دیں مرضی آپ کی ریڈار نہیں بتائے گا کیا ہندو توہ کے بارے میں تیرہ سال پہلے میں نے پروگرام کر کے کہا تھا کہ انڈیا میں ہندو توہ آئیڈیالوجی اٹھ رہی ہے کچھ عرصے میں پاور لے لے گی اور موڈی آ جائے گا لوگوں نے مزاق پڑایا لوگوں نے کہا الیکشن ہوئے نہیں انڈیا میں آپ کو کیسے بتا کہ موڈی آ جائے گا بڑا نزب و ضبط والا ادارہ سمجھتے ہیں پاک آرمی لیکن اس میں بھی ایسے لوگ کیسے نکل آتے ہیں کیسے پیدا ہو جاتے ہیں جیسے ابھی آپ نے ایک جنرل کا بتایا کہ اس کو ابھی حالی میں سزا ہوئی ہے یہ کیا ایسے عوامل ہوتے ہیں کہ وہ بھی ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں ہمارے لوگ ہیں پاکستان بنے تین نسلیں نکل آئی ہیں پہلی نسل کی غلطیاں سیونٹی ون میں بھکتی ہی اس کے بعد ہم نے کچھ نہیں سیکھا پچاس سال ہو گئے ہیں ایس پاکستان فال ہوئے دو نسلیں بڑی ہو گئی ہم نے کچھ نہیں سیکھا آج ہم جس دور میں جس وقت ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت انڈیا اور امریکہ کا دفاعی موہدہ ہو گیا ہے کشمیر پر انڈیا قبضہ کر چکا ہے امریکن فوجیں شاید کشمیر میں آ جائیں چائنا کے ساتھ جنگ ہونے والی لداف میں انڈین پوری طرح انڈین آرمی ڈیپلائیڈ ہے پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے اس وقت جو ڈیپلائیمنٹ لیول انڈیا کا اس وقت ہے میرا خیال ہے سیونٹی ون کے بعد اتنا بڑا ڈیپلائیمنٹ لیول نہیں تھا ہماری پاکستانی قوم کا اندازہ نہیں ہے اس بات کا سیونٹی ون میں انڈیا نے جتنی بڑی ڈیپلائیمنٹ پلاننگ کر کے کی تھی اس سے کئی گناہ زیادہ اس وقت ڈیپلائیمنٹ اس سے پہلے بیچ میں جتنی دفعہ جنگ کی صورتحال بنی ہے اتنی بڑی ڈیپلائیمنٹ انڈیا نے کبھی نہیں کی جب یہ ساری صورتحال ہے وہ اسی وجہ سے ہو چکی ہے کہ اجتماعی طور پر ہماری قوم نے جو غلطیاں کو تاہیاں کی اجتماعی طور پر ہم نے جو گناہ کیے جو ہم نے ظالموں کو غداروں کو خائنوں کو سزا نہیں دی اس کا نتیجہ اب یہ نکلا ہے کہ ہم اس قدر کمزور ہو چکے ہیں کہ دشمن ہم پر دسترہ گرنے والا جیسے دسترخان پر ٹوٹ کے گرتے ہیں دشمن گو کے آرمی کلیم کرتی ہے کہ وہ نظریاتی اور جغرافیائی سردوں کے محافظ ہیں لیکن پچھلے بیس تیس سال میں جو ایک ڈیمیج ہوا ہے وہ یہ کہ آرمی نظریاتی طور پر تھوڑا کمزور ہوئی ہے ہماری جنرل زیا کے دور میں جو کہ سٹرانگ آئیڈیلوجیکل ایک بلڈ اپ تھا آرمی کے اندر بعد میں آنے والے وقتوں میں وہ کمزور ہوا ہے آج آرمی نظریاتی سردوں کی محافظ نہیں ہے آرمی جغرافیائی سردوں کی محافظ ہے آرمی ایک نیشنلسٹک ویو آج کل زیادہ لے رہی ہے اسلامیک ویو کے مقابلے میں آپ نے آرمی کو کبھی غزوہ ہند کا لفظ استعمال کرتے نہیں سنا پوری قوم غزوہ ہند کا لفظ استعمال کرتی ہے آرمی ابھی تک ریزسٹ کر رہی ہے اس بات کو اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے جو بھی لیڈیشپ ہے اس لیے کہ ہندوتوہ آئیڈیالوجی ایک ریلیجیس آئیڈیالوجی ہے جب آپ ہندوتوہ کے مقابلے پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے قرآن و سنت کی تصیح سپورٹ لانی پڑے گی اسی طرح آپ ایک نیشنلسٹ نیریٹیف کے ساتھ اکھنڈ بھارت کی ہندوتوہ آئیڈیالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور قرآن و سنت کی بنیاد پر نیریٹیف جب تک بلڈ نہیں کریں گے اس وقت تک ہندوتوہ آئیڈیالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو کیا پاک آرمی میں ایک مولانا تارک جمیل بھی ہونا چاہیے نہیں مولانا تارک جمیل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان کو نہیں ہونا چاہیے ایکچوری بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ تو غزوہ ہند اور جہاد کے خلاف ہیں وہ کبھی اسطلعہ استعمالی نہیں کرتے جب وہ خود غزوہ ہند کی اسطلعہ استعمال نہیں کرتے تو وہ فوج کو کیا تربیت دیں گے اور ٹرین کریں گے فوج میں قرآن و سنت ہونا چاہیے سیدی رسول اللہ کا دین ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے جو نون کنٹروورشل ہے کسی فقہ و فرقے میں تقسیم نہیں ہے اللہ اس کے رسول و خلفہ راشدین کا دین جو تھا وہ فرقوں اور کنٹروورسیز میں ڈیوائیڈ نہیں تھا یہ بات والوں نے دبنا دی ہیں سارے تو بات میری صرف یہی ہے کہ اب جو انڈیا کے ساتھ آپ کی جنگ ہو گئی اس کو آپ جنگ کہیں یا غزوہ ہند کہیں لڑنا تو پڑے گا ایک اور گناہ جو آرمی کا سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ جو سیاستدان جن کے بارے میں آپ نے ایک میں کہوں گا کہ فتوہ دیا ہے ان کو لانے والے بھی یہی ہوتے ہیں ان کو فیسلیٹیٹ کرنے والے بھی یہی ہوتے ہیں تو کیا اس کی کبھی کسی کو سزا بھی لی دیکھئے مجھے یہ بتائیے مجھے یہ بتائیے اب آرمی کے پاس دو آپشن ہیں ایک آپشن یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل کچھرا جو آپ کے پاس ہے اسی کو فیسلیٹیٹ کر کے لے کر آئے اوپر اور اس کو کنٹرول کریں کیوں کنٹرول کریں اس لیے کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹی اس کو رو کنٹرول کر رہی ہے جیسے چیخ مجیب کو کیا تھا آپ کے سامنے ایک موڈن موجود ہے نا کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ایسٹ پاکستان میں تھی وہ ٹوٹلی رو کمپرمائز کر چکی تھی اس کا لیڈر اگر تلہ سادش میں انوالب ہو کہ پاکستان توڑنے کی سادش کر چکا تھا اور اس وقت کیونکہ آئی سائی نے دخل نہیں دیا اس کے الیکشنز میں لہٰذا وہ ہوا جو آپ کے سامنے پاکستان کی آج بھی تمام سیاسی جماعتیں کمپرمائز ہیں چاہے پیپلز پارٹی ہو نواز شریف ہو طاف حسین کی امکیو امو چکزئی ہو پیٹی آئی کے بڑے بڑے پلیئرز اس کے اندر امران کو اگین میں اسی کائٹیگری میں شامل کروں گا جس میں مشرف کرتا ہوں نادان دوست ملکل لیکن پیٹی آئی کے اندر بہت بڑے بڑے غدار موجود ہیں کھل کے غدار مطلب ایسے نہیں چھوٹے موٹے کوئی گریٹش انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہا ہے کوئی جیرڈ کشنر کے لیے کام کر رہا ہے کوئی انڈینس کے لیے کام کر رہا ہے اور ساری پولیسی جو اس وقت بیڑا غرق کا پاکستان میں دیکھ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے ایک سے ایک اہمک اور نلائق آدمی جو اہم تری نودوں پر لگایا گیا ہے وہ ایکسیڈنٹل نہیں ہیں وہ واقعیدہ باہر سے انٹرکشنز آئی ہیں کہ ساتھ تاہر اشرفی کو میڈلیس دے دیا جائے اور اس جگہ پہ یہ لگایا جائے یہ کان سے آئی ہیں سر انٹرکشنز تاہر اشرفی کو لگانے کی انٹرکشنز اسرائیل سے آئی ہے وایا سعودی عربیہ مطلب میں بڑا ڈریکٹ کہہ رہا ہوں اچھا سر میں پھر ایک سوال میرے ذہن میں آگیا کہ آپ نے ہماری جو دوست ممالک ہیں ان میں بھی بہت کل کے تنقید کی ہے جو ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں کس کو آپ مشکل وقت کہتے ہیں کون سے مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہے ہیں سعودی عرب کشمیر میں کہاں کھڑا رہا ہے آپ کے ساتھ چلیں کشمیر کو تھوڑا چھوڑ دیں چھوڑے تھوڑا کیوں چھوڑ دیں ہمارا سروائی بلتا ہے کشمیر پہ پیدر پہ کچھ دہشتگردی کے دوبارہ واقعات میں تیزی آئی ہے واقعات ہوئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حلقہ خانہ آ رہا ہے جی حلقہ خانہ آ رہا ہے اس دفعہ مودی آئے گا آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کی نظام ہے یہ وہ قرآن اگران علامہ اقبال نے جو بات فرمائی ہے کہ چنگیز اور تیمور جو ہیں یہ فطرت کے نشتر ہوتے ہیں یہ سرجری کرتے ہیں آکے اللہ نے بنائے اسی لئے ان کا کام ہے جب معاشرہ فاسد ہو جائے تو اس کے اندر سے گندہ خون نکالنے کے لئے یہ آتے ہیں تو یہ جو پوری مسلم دنیا کا اس وقت حال ہو رہا ہے یہ تاریخ میں پہلے اسی وقت ہوا تھا جب چنگیز خانہ آئے تھا اس وقت انہوں نے آکے سنٹرل ایشیا کی تمام حکومتیں خواردن شاہ کی حکومت اباسیوں کی ایوبیوں کی سلجوکیوں کی ساری حکومتیں ختم کی تھی نہ آگے مودی میں تو کوئی اتنا دمخم لگتا نہیں ہے مودی میں مجھے تو یا کچھ اور لوگوں میں دیکھیں اپنے بلک میں اتنے مسائل ہیں اس کے کیا اندرہ گاندی میں مودی سے زیادہ دم تھا یا کم دم تھا اندرہ گاندی نے تو پاکستان توڑ دیا اس پاکستان اس لیے توڑ دیا کہ کچھ ہمارے اپنے لوگ ان کے ساتھ ملے رہے ہیں ایکزیکلی آج اس وقت ایک مقتبانی تھی آج دس مقتبانیاں پاکستان میں اس وقت ایک شیخ مجیب تھا آج دس شیخ مجیب ہیں اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی کمپرمائز تھی آج ساری پولیٹیکل پارٹیز کمپرمائز ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے دیکھیں میں تاریخ کا طالب علم بے ہوں دفاعی جذیہ کار ہوں تاریخ سے بنیاد سیکھتا ہوں آج ایسٹ پاکستان سے سو گنا زیادہ خطرات پاکستان کو ہیں اور ہم جتنے کمزور ایسٹ پاکستان میں تھے اس سے کہیں زیادہ کمزور آج ہیں مجھے یہ ریاستی خرافات نہیں چاہیے کہ گورنمنٹ آکے ٹی وی پہ بکواس کرتی رہتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ٹھیک نہیں چل رہا پاکستان کی ریاست کلاپس کر رہی ہے ہم عمران خان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ان لائنوں پر چلنا چاہتا ہے لیکن اگر وہ ایک بندے کو سزا دینا چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی ادارہ اس کے لیے ریسکیو بن کے آ جاتا ہے دیکھیں بات میں نے ارز کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ عمران خود ہی نادان دوست ہے استغفراللہ سیاست کے معاملے میں میں سیاست کی بات کر رہا ہوں کرکٹ کے نہیں سیاست کے معاملے میں جاہل مطلق ہے اور پاکستان کی قیادت ایسے شخص کو دینا ہی بزاعت خود ایک ایسا جرم ہے کہ جو استغفراللہ ناقابل معافی ہیں ریپورٹرز ہیں ہمارے پاس کوئی جنرلسٹ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی انیلیٹک انیلیٹک سکلز والا اور کچھ اگر بہتر ہیں بھی تو وہ کمپرومائز ہوئے ہیں باہر کی طاقتوں کے لیے کام کرتے ہیں ملک دشمن ہیں سیفما پاکستان میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے ساؤت ایشیا فری میڈیا اسویسیئیشن جس میں کم از کم کم از کم تیس چالیس ہزار صحافی اس کے ممبر ہیں وہ ٹوٹلی رو کمپرومائز ہے ٹوٹلی غدار ہے ملک و قوم کی دشمنی کے لیے کام کرتا ہے ہر اخبار میں ہر میڈیا چینل میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اندر ہر جڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں جا کے تو اب آپ سیفما کا جو ممبر ہے اس کے بارے میں میں کیا رائے قائم کروں گا سیفما ایک بہت بڑی فوج ہے پوری آرمی ہے انفرمیشن وارفیر کی جو رو فندیڈ ہے انتیاز عالم اس کو لیٹ کرتا تھا پرانا روک آدمی یہ صحافی آپی تو آپ کی ساری جنگ میر شکیلی رحمان کے بارے میں ڈان لیگز کے بارے میں جو واقعات آپ نے دیکھا ہے یہ پاکستان کے بڑے بڑے میڈیا گروپس ہیں میں آپ کو دو تین مثالیں دے رہا ہوں صرف لیکن پاکستان کا کوئی میڈیا گروپ ایسا آپ نہیں ہیں کہ جو پیٹریارٹک ہو کوئی بھی نہیں ہے اور ریزن بین کے مالکان نے بڑی کھلی چھٹی دی ہوئی ہے ان لوگ اندر ایڈیٹرز کو ساو ایڈیٹرز کو پروڈیرسز کو ڈیریکٹرز کو اور ان میں بہت بھاری تعداد جو ہے وہ انڈیپنڈنٹ باہر سے پیسے لے رہی ہے لا رہی ہے کوئی صاحبہ کا میمپرز ہیں اور اوبجیکٹیو اور اجنڈرز پر کام کر رہے ہیں آپ کی خیال میں ہر الیکشن میں فراود ہوتا ہے کوئی الیکشن یہ خرافات دہن سے نکال دیں ہم کہ الیکشن فیر ان فری ان آنسٹ ہوتے ہیں کوئی الیکشن فیر ان فری نہیں ہوتا ہر ایک کے اندر سیکرٹ سروسز انٹرفیر کرتی ہیں ہمارے والے الیکشن کے اندر باہر کی سیکرٹ سروسز زیادہ انٹرفیر کرتی ہیں اور اس کو کانٹر بیلنس کرنے کے لیے پھر ہماری جن کی ڈیوٹی ہے پاکستان کے اندر آرمی اور آئی اس آئی وہ بھی انٹرفیر کرتی ہیں کرنا بھی چاہیے اگر شیخ مجیب الرحمان کمپرمائز ہو سکتا ہے ایو خان کی بات جنرل زیہ کی دور کے اندر پوری دنیا آپ کے خلاف تھی کہ آپ نے ایٹم بم نہیں بنانا جنرل زیہ نے ان کی ناک کے سامنے ایٹم بم بنایا امریکہ سے امداد بھی لی ایف سکسٹین بھی لیے پیسے بھی لیے ان کو یہ ساتھ ملایا کہ ہم افغانستان میں تمہاری جنگ لڑیں گے وہ سادے وسائل کنورٹ ڈائیورٹ کیے ایٹم بم بنانے کے لیے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے وہی وسائل ڈائیورٹ کیے کشمیری جہاد کو وہی وسائل ڈائیورٹ کیے خالستان کی جانب کرنے والا بند وہی وسائل ڈائیورٹ کیے انہوں نے پوری مسلم دنیا میں مسلمان فوجوں کو مضبوط کرنے کے لیے جب اسی لیے ان کو تین بڑی طاقتوں نے مل کر شہید کیا آپ جنرل جیسے جو مرضی اختلاف کریں لیکن امت مسلمہ کے لیے وہ بڑے خیر کا کام کر رہے تھے جب ہی تو اسرائیل نے ایٹم سیاہیہ نے اور انڈیا نے مل کر شہید کیا ایک پاکستان کے سپاہ سالار کو سوچو تو صحیح کہ دنیا کے بدترین دشمن جو آج ہمیں توا کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ہمارا سپاہ سالار کیوں قتل کیا اور ڈی جی آئیس آئی اور اس وقت کی ساری فوجی قیادت انہتیس حفظر ہمارے شہید ہوئے اس جہاز میں تو بات یہ کرنے والا ہو تو آپ کر جاتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ کام آپ ذرداری سے یا نواز سے یا عمران سے توقع نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں کپیسٹی ہی نہیں ہے یہ ساری عمر جو کرکٹ کھیلتا رہا اس کو آپ میدان جنگ میں سچ مچ کی جنگ میں ڈالنے کرکٹ میں تم ایک ٹون میں اٹھا جاؤ ایک مائچھار جاؤ فرقوں نہیں پڑتا اگلا پھر کھیل لیں گے جا کے میدان جنگ تو ایسا نہیں ہوتا آپ شہیل پورٹ لوز کر کے مظفر آباد لوز نہیں کر سکتے کوئی آپ کو ماف نہیں کرے گا انہوں نے سیرنگر لوز کر دیا مظفر آباد جانے والا ہے ان کے ہاتھ سے آپ اللہ نہ کرے شہیل پورٹ اور لاہور نہ چلے جائیں پھر یہ کہیں گے چلو اگلی میچ میں دیکھ لوں گا میں استفراللہ رب العالمین یہ ہماری تاریخ کی اگر تاریخ لکھی گئی ہمارے بعد کوئی تو بدترین خیانتوں غلطیوں میں لکھی جائے گی بات کہ پاکستان کی صرف چانس دینے کے چکر میں کہ جی نواز نے چانس لے لیا ہے تو زرداری نے چانس لے لیا ہے تو اب ان کو بھی چانس دے کے دیکھو ہم نے ملک کا بیڑا غرق کرا لیا دیموکرسی کے یہ تیرہ سال ہم نے بیڑا غرق کر جائیں گے اور مودی دیکھ چکا ہے تیرہ سال کی اس دیموکرسی نے ملک کو ایسی جگہ پہنچا دیا کہ ہندوتوہ زائنسٹ اب یہ موقع زائن نہیں کرے سر اگر ہمارے یہ مسائل ہیں یہ ساری چیزیں ہیں تو کیا انڈیا مسائل کا شکار نہیں ہے انڈیا میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں ہم سے زیادہ بڑے مسائل انڈیا میں ہیں ہم سے زیادہ بڑے مسائل ہیں لیکن فرق یہ ہے لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے نزدیک اپنی تمام غلطیوں کتائیوں پر پردہ ڈالنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک جنگی کامیابی حاصل کر لیں وہ اکھنڈ بھارت کے ایڈیالوجی والے لوگ ہیں نظریاتی لوگ ہیں وہ بھارت وہ ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں ابھی دو چار روز پہلے انہوں نے امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے سپیس اور سیٹلائٹ انٹیلیجنس کا پوری سپیس ان کو مل جائے گی سیٹلائٹ انٹیلیجنس ایفریتنگ فوٹوگراپس اسرائیل اور امریکنز کریں گے تو انڈیا کی ہیں ویکنس لیکن انڈیا ایڈ سیم ٹائم اپورچونٹی بہت بڑی دیکھ رہا ہے ہمارا علمیہ یہی ہے کہ ہم اپنی غیرت بیچ چکے ہیں مسلمان سربراہ بھی بیچ چکے ہیں اور امت غلامی میں اتنا رہی ہے کہ غیرت نام کی چیز انہوں نے دیکھی ہی نہیں کبھی ان کو پتہ ہی نہیں کہ غیرت کہتے کس کو ہیں انڈیا کے تمام سماجدار ملک جو ہیں جو سماجدار ملک ہیں وہ اس وقت غلہ جمع کر رہے ہیں فوڈ سٹاکس اس لئے کہ دنیا میں قہت آنے والا ہم اپنی گندوں میں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں پھر چار دن بعد بھوکے منگواتے ہیں دوبارہ واپس وہ اپنا فیول سٹاکس جمع کر رہے ہیں انڈیا نے پوری دنیا کے کئی ممالک کے اندر فیول جمع کیا ہوا ہے یعنی خود اپنی جگہ ختم ہو گئی تو نائجیریا کو تو فلانے کو تو فلانے ملکوں کو انڈیا پے کر رہا ہے کہ جی آپ ہمارا تیل سنبھال کے رکھیں ہم نے خرید لیا ہے لیکن آپ کے ذخیرہ آپ کریں گے جنگ اب ہفتوں دور ہے اگر مہینوں نہیں ہفتوں مطلب مطلب ہم اس سے زیادہ بات ہم نہیں کر رہے ہیں اگر سال مل گیا تو بہت بڑی بات ہوگی کہ آپ کو ٹائم مل گیا لیکن میرے حساب سے تو شاید یہ سال کا آخر اگلے سال کے شروع کے اندر کوئی نہ کوئی سیریس مائک شروع ہو جائے گا ہمارا اگر اللہ نے وقت دے دیا تو یہ رحمت ہے اس کی یہ کرم اور فضل ہوگا کہ ہمیں اور وقت دے رہا ہے مگر جنگ کے بادل بالکل سرپے ہیں آپ نے بھی ائر چیف کا بیان سنایا ائر فورس نے پوری سڑکیں بند کر کے پریکٹس کیے ٹریننگ کیے آرمی چیف جو ہیں ساری کشمیر سے لے کے نیچے تک دورے کرتے پھر رہے ہیں ساری ہماری ڈیپلائمنٹ ہوئی بھی ہے فرنٹ لائنز کی اوپر سب کو ادراک ہے کہ ہونے جا رہا ہے بات صرف یہ کہ یہ پینک نہیں پھیلانا چاہتے کیونکہ پولٹیکل گورنمنٹ رسپونسیبیلٹی لے نہیں رہی ہے پولٹیکل گورنمنٹ امران تو ہے ہی نہیں نا پولٹیکل گورنمنٹ اگزیسٹ ہی نہیں کرتی ہے آپ نے کسی کرائیسز میں امران کو کھڑے ہو پر فرنٹ لائن پر سٹینڈ لیتے نئی ویڈیو کی جانکاری ترنٹ آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے